بسم اللہ الرحمن الرحیم اڈوانس فارمنگ ٹکنیک کی طرف سے تمہار دوستوں کا سلام علیکم تو آج فروری کی تحریک انہی تحریک ہے دوزار چوی کا سال چال رہا ہے تو یہ ہماری جو گندم آپ دیکھ رہے ہیں کھیلیوں پر ہماری گندم کی کاشتی بیتالی انچ کا بیڈ ہے اور اس میں چھے لینے ہاں نے گندم کی لگائی ہوئی ہے تو اب ہم کرنے لگے ہیں انٹر کراپنگ گندم اور کارٹن کی انٹر کراپنگ کرنے لگے ہیں تو اکثر دوستوں کی کالے آ رہی تھی کہ انہوں نے بھی گندم میں بھی لگانا تھا کچھ پیاد میں لگانا تھا تو ان کے لیے بھی ہے خاص کر میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج انہی تحریک کو میں لگا لوں ٹمپریچر ٹھیک ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہارے پاس ایک ٹکنالوجی تین لیٹر ہم ایک اکڑ میں ڈالتے ہیں جس میں زینک پوٹاش فاس فورس اور کافی سارے اور اس میں جو بکٹیریا ہے تو اس کی جڑ کی جو اس کے ریزالٹ ہیں وہ آپ سکرین پر چیک کریں کہ جو پہلے لگے گئے ہیں لگائے گئے ہیں کارٹن کو اس کو کتنا پودا ہے اور کتنی جڑ ہے گندم کو لگائے گی اس کی کتنی جڑ ہے اور کتنا پودا ہے تو اب ہم سب سے پہلے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کو بیج کو بیج کے کرنے کے بعد آگے طریقہ آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں اس کے یہ ہمارے پاس بائیو ٹکنالوجی دکھانہ رہے ہیں کتنی ڈال نہیں تھوڑے اتنی کتنی کتنی کہ یہ آپ کا جو گیلا ہو جائے ٹریٹمنٹ یہ دیکھ لیں ہمارے پاس یہ بیج تھا تو اس کو یہ اتنے اقلاق گی یہ کافی ہے آپ اس کو ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے ایک دن پہلے دو دن پہلے اس کو ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے کر دیا تو اس کو صرف پانچ میٹرے کے لیے یہ خوشک تھوڑا سا ہو جائے گا اس کے بعد آگے ہم شفٹ کریں گے وہ آپ کو بتاتے ہیں تو ہم اس کے بعد یہ لگانے کا طریقہ کارٹن لگانے کا بیتالی انچ کا بیڈ ہے کس طریقے سے لگانی ہے پہلے آپ ایسا کریں یا تو پانی لگا لیں وطر حالت میں لگائیں یا خوشک اگر ہے تو اس میں لگا کر اس کے بعد پانی لگائیں ہم نے پہلے پانی لگایا ہے وطر حالت میں یہ نشان لگا کر دکھائیں آپ نے یہ جو کارنر ہے کونہ ہے اس کے اوپر آگے والا نشان لگائیں ایک آدمی نشان لگاتا جائے یہ رمبیہ کے ساتھ دوسرا آدمی جو اس میں دانے لگا لے یہ ہے آسان سا طریقہ انٹرکارفنگ یہ دو دانے لگائیں یہ دانے لگا کر دکھاتا ہے قریب سے آ کر دکھا دینا تھوڑا سا دیکھیں کس طریقے سے لگا رہے ہیں یہ بری کر دیں اس کو تھوڑا سا اوپر سے جو مٹی ہے نا اس کو بری کر دینا ہے تو آپ کوشش کریں بیتالی انچ کا بیٹھے ہم نے پہلے یہ اس کو جڑی بوٹی بھلا سپریہ کر دیا یہ جڑی بوٹی خوشک ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ بیتالی انچ اور چودہ انچ یہ پانی بھلی فرو چھونجہ انچ کے فاصلے پر ہمارا پودے سے لینڈ ٹو لینڈ ہوگی اور پودے سے پودے میک وریٹی وائز پودے سے پودہ جو ہپ لارے ہیں ہم لگا رہے ہیں اپ لینڈ امریکن وریٹی اپ لینڈ کاداور ہے جاڑی نمائے ہیں شاخیں نکالتا ہے ہنڈر پلس کرنے والی وریٹی ہے انشاءاللہ جو اب ہم لگا رہے ہیں اور دسمبر تاک انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ سو من کے قریب سو من جائے گی اس کی ایوریج ہوگی گلافوسیٹ فری ہے پنک فری ہے اور سبت تیلا سوید مکھی بغیرہ کے خلاف اس میں قوت مدافعت ہے کچھ کرنے پڑیں گے سپری ہے اگر موسمی حالات ٹھیک رہے تو انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا تو یہ طریقہ تھا اس میں لگانے کا اور دوسری گندم میں کپاس کی انٹر کراپنگ دو ہوگی اور تیسری جو ہم یہ خالی جگہ مغرب والی سیڈیس کی چھوڑ رہے ہیں وہاں پر ہم کوشش کریں کہ ہم سویا بین لگا لیں وہ بھی جلدی تیار ہو جائے گی گندم کی کٹائی ہاسے کر لیں گے باقی یہ چلتا رہے گا تو یہ تھی ملومات و السلام گاؤں میں یاد رکھنا